ایک نبی کی حدیث ہے دیکھئے کہ فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس میں دو لوگ تھے ایک آدمی خلاصہ پیش کرتا ہوں حدیث میرے سامنے ہے کہ دو لوگ تھے ایک آدمی گنہگار تھا ایک آدمی گنہگار تھا اور دوسرا آدمی عبادت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا خوب اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا تحجد گزار تھا نیک تھا وہ دوسرے اپنے ساتھی کو دیکھتا تھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اس سے کہتا تھا کہ تم گناہ مت کرو گناہ سے باز آ جاؤ اس طرح گویا کہ دونوں کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے نیک آدمی نے برے آدمی کو کسی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم گناہ مت کرو گناہ سے باز آ جاؤ تو اس گنہگار آدمی نے یہ کہا کہ خلینی وربی ابعفت علی رقیبہ کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو یہ میرا معاملہ ہے میرے رب کا معاملہ ہے چھوڑ دو کیا تم مجھ پر نگرہ بنائے گئے ہو کیا تم مجھ پر نگرہ بنائے گئے ہو تو اس نیک آدمی نے کیا کہا واللہی لا اغفر لک اللہ کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا وَلَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک آدمی سے یہ کہا اَكُنْتَ بِعَالِمًا کیا تمہیں معلوم ہیں میرے بارے میں میری صفات کیا ہے میری رحمت کیسی ہے کیا تمہیں میرے بارے میں معلوم تھا اَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا کیا میرے ہاتھ میں میرے قبضِ قدرت میں جو ہے کیا تم اس پر تم قادر ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے کہا کہ جاؤ اب میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے نیک آدمی سے یہ کہا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ اس نیک آدمی کو جہنم میں لے جاؤ ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَتٍ کہ اس نیک آدمی نے ایک بات کہی اس ایک بات نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور اس کی آخرت بھی برباد کر دی ایک بات یہ اصل چیز ہے کلمہ دیکھئے کتنا آپ نے جو مثال اللہ کی رسول نے جو مثال دی ہے میں بار بار بہت سارے حدیثوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رسول نے جو مثالیں دی ہیں بہت واضح کر کے دی ہیں جیسے ایک حدیث اور آتی ہے کہ ایک آدمی کو قیامت میں لائے جائے گا اس کے پاس نماز تمام حج ہوں گے روزے ہوں گے اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے وہاں بھی جو مثال دی ہے وہ گنہگار آدمی کی نہیں دی کہ اس کے آمال برباد ہو جائیں گے بلکہ وہاں بھی نیک آدمی کی دی یہاں بھی ایک کلمہ کی مثال ہے کہ ایک کلمہ ایک بات ایک جملہ انسان کو برباد کر سکتا ہے اس میں آپ نے ایک عام آدمی کی مثال نہیں دی آپ نے نیک آدمی کی مثال دی کہ دو ایک آدمی نیک ہے ایک گنہگار ہے سمجھانا اچھی بات ہے حدیث میں سمجھانے سے منہ نہیں کیا گیا اسے سمجھانا برائی سے روکنا یہ اچھی بات ہے لیکن اس آدمی کا اس نیک آدمی کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا کس وجہ سے جائے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا اصول بارہا یہ بات آ چکی ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے نیک آمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا انسان جائے گا اگر مسلمان یا کوئی بھی شخص جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا تو اس نے وہاں بہت بہانک غلطی کی ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو تحجد گزار کو پرہزگار کو جہنم میں داخل کر دیا اور جو برا آدمی تھا جو گنہگار تھا اسے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا تو یہ تمام باتیں اس لئے کہی جا رہی ہیں کہ پہلے ہم موضوع کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری زبان ہماری گفتگو ہماری باتچیت ہمارے جملے ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اگرچہ ہم اسے محسوس کریں یا محسوس نہ کریں لیکن ہم اتنا یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ دنیا میں بول رہے ہیں جو کچھ زبان سے نکال رہے ہیں کل قیامت کے دن ہر ایک کلمے کا ہر ایک بات کا ہر ایک جملے کا ہم سے حساب لیا جائے گا اس لئے ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین